شیمد دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو پتائیں گے ایک اچھا پتا بننے کے دس راستے دیکھیں پتا بننا ایک سکت انبو ہے جسے ہر پتا محسوس کرنا شاہتا ہے اس پل کو قید کر لینا شاہتا ہے تاکہ زندگی کا سب سے خوبصورت احساس اس کے ساتھ تاؤمر بڑھا رہے بچی کی دیکھ بال کرنا پتا کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماں تو ہر پر بچے کے ساتھ جڑی رہتی ہے اس لیے آسانی سے بچوں کی دیکھ بال کر لیتی ہے لیکن پتا کاریوں میں ویست رہنے کے قارن ادھک سمیہ نہیں دے پاتے ہیں جسے بچوں کی دیکھ بال کرنا تھوڑا مشکل بھرا ہو جاتا ہے حالانکہ پہلی بار پتا بننے والے کو نئے نئے انبوہوں سے ہوگر گزرنا پڑتا ہے تو چلی ایک اچھی پتا بننے کے دس راستے ہم اپنے حساب سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایکٹیو بننے یہ ضروری ہے کہ آپ ایکٹیو رہے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے بچے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ دیں اسے سمجھیں تاکہ جب آپ کا بچہ بھوک بچے کو بھوک لگے یا لیپی گلی ہونے لگے یا اس انکارنوں سے رو رہا ہے تو آپ کو یہ احساس ہو جانا چھئے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے آدھیک سمجھ بیٹھائیں بچے کے ساتھ آج کے ویست سمجھ میں ایک ہی چیز کی کمی ہے اور وہ ہے سمجھ تو آج کے ویست سمجھ میں بہت کم پیتہ ہیں جو اپنے بچے کے لیے سمجھ نکال پاتے ہیں ایک اچھے پیتہ بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ویست کام میں سے بچوں کو سمجھنے کے لیے سمجھ نکالے اور ان کو سمجھنے کا پریاس کرے یسے آپ کی پیتہ نے آپ کے ساتھ کچھ پل کو بیتا کر ان پلوں کو خاص بنایا یسے آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ کچھ خاص پل کو بیتائیں پھر بھوناتماک روپ سے جڑے ایک ایموشنل بانڈنگ بنائیں چونکہ پروش اپنی بھوناوں کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایک اچھا پیتہ بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے یہ بچوں کی چھوٹی موٹی چیزوں سے جڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑے جیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کچھ ہسی مزاگ کرنا ساتھ کھیلنا باہر گھومنے جانا بچوں کو سکول چھوڑنے جانا یا کئی ایسے پل ہیں جن میں آپ بچوں سے جڑ سکتے ہیں اس سے وہ آپ پر بیسواس بھی کریں گے اور بھوناتماک روپ سے جڑ کی جائیں گے پھر ایک اچھا جیون ساتھی بنیں ایک اچھا لائف پارٹنر بنیں بہت ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ساتھی کی طرح اپنے جیون ساتھی کا سممان کریں کیونکہ جب آپ اپنے ساتھی کا سممان کرتے ہیں تو بچہ آپ کا اور اپنے سے بڑوں کا سممان کرتا ہے کیونکہ آپ جیسا بیوار بچے کے سامنے رکھیں گے بچے ویسا ہی سیکھتا ہے جو باپ کرتا ہے اور اپنے باپ کو ہی فولو کرتا ہے بچہ زیادہ جو لڑکے ہوتے ہیں بچے سے اچھے سے پیش آئیں رسپیکٹ کریں اپنے چیلڈ کو ایک بچے کے لئے ماتا پیتا اس کے رول موڈل ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے سامنے اچھا آچرن کریں بچوں کا سمبان کریں تاکہ دوسروں کا سمبان کریں اور اچھی باتیں سیکھ کر اچھا آچرن کریں پیرنٹنگ کی کلہ سکھیں آرٹ آف پیرنٹنگ ایک اچھا پیتا بننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ پیرنٹنگ کی کلہ سکھیں پیتا بننے کے بعد ہر دن ایک چنوٹی بھرہ ہوتا ہے اس لئے ان چنوٹیوں کو سیکار کریں اور ان سے سیکھنے کا پریاس کریں ضرورتوں کو سمجھیں ایک رسپونسبل فادر بنیں ایک اچھے پیتا بننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو سمجھیں اور اس کے پتی آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے اسے آپ اچھی طریقے سکھیں گائیں بچے کے ساتھ آپ دوستی کا بیوار رکھتے ہیں دوست بنیں ایک اچھا پرنٹ بنیں آپ ایک اچھے پیتا تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ ایک پیتا کی گھنکا سے ہٹ کر اس کے دوست بننے کا پریاس کرتے ہیں اس کی ضرورتوں کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں لوگوں سے بات کریں جو دوسرے پیتا ہیں ایک اچھے پیتا بننے کے لئے آوشک ہے کہ آپ ان لوگوں کے انبوہ کو جانے جو پیتا بننے کے انبوہ سے گزر چکے ہیں اور ان سے ایک اچھے پیتا بننے کا انبوہ سکھیں ان لوگوں سے اپنی سمجھتے ہیں ان لوگوں سے اپنے انبوہ کو باٹے ہیں یہ بچوں کے ساتھ آپ کے رشتوں کی دوست مجبور کرنے کے لئے بہت ضروری ہے طلاق لینے کے بعد بھی بچوں سے جھوڑے جائیں جب دو لوگ کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو اسے سب سے زیادہ پروائیز بچے ہوتے ہیں اور اکثر بچے کو کسٹڈی ماں کی ملتی ہے ایسے میڈیا آپ ایک اچھے پیتا بن کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سمیہ ویتید کر سکتے ہیں آپ ان سے فون کے مادیم سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں آج بھی ایسے کئی ماتا پیتا ہیں جو صرف اپنے اچھاؤں اور بھویشی کے لئے سوچتے ہیں بچوں کے سننے بھویشی کے لئے ضروری ہے کہ ماتا پیتا ان کے پر تھی سجھے جائیں اور ان سے جوڑنے اور انہیں سمجھنے کے لئے ان دس باتوں کا جو میں نے آپ کو بولا اس کا ارنسرن کریں تاکہ آپ بھی اپنے پیتا کی طرح ایک اچھے پیتا بنیں کیونکہ یہ خوشی صرف آپ کی ہے اور یوں جینے کا حق بھی آپ کا ہے تو دھنیواز آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمینڈ دیجئے دھنیواز